پندرہ سو چالیس اسوی میں جب کننوج کی لڑائی میں ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد وہاں سے فرار ہوا تو شیر شاہ سوری نے آگے بڑھ کر آگرا اور دہلی پر قبضہ جمع لیا اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کا ایک دستہ ہمایوں کے تاقب کے لیے بھیج دیا یہ دستہ سرہن سے آگے اس لیے نہیں بڑھا کیونکہ شیر شاہ سوری اور اس کے سپا سالاروں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہمایوں اپنے بھائی مرزا کامران کے ساتھ مل کر ان پر واپس حملہ نہ کر دیں کنوج کی لڑائی کے بعد شیر شاہ سوری اگرچہ دہلی اور آگرا پر قابض ہو چکا تھا لیکن مغلوں کی حکومت جو لاہور سے کابل اور کندھار تک پھیلی ہوئی تھی ابھی بھی باقی تھی اگر ہمایوں اور اس کے بھائیوں میں اتحاد ہوتا تو وہ کابل اور کندھار سے نئی فوج لاکر شیر شاہ سوری کو شکست دے سکتے تھے لیکن ان بھائیوں میں اناد اور دشمنی کا یہ عالم تھا کہ کامران نے در پردہ شیر شاہ سوری سے خطو کتابت شروع کر دی مرزا کامران نے شیر شاہ سوری کو لکھا کہ اگر پنجاب پر بدستور میرا قبضہ رہنے دیا جائے تو میں ہر خدمت کے لیے امادہ ہوں مرزا کامران کا جو قاصد یہ پیغام لے کر شیر شاہ سوری کے پاس گیا اس سے شیر شاہ سوری نے مغلوں کی تمام اندرونی کمزوریاں معلوم کر لی تھی قاصد کی زبانی شیر شاہ سوری نے مرزا کامران کو تو تسلی دی لیکن مرزا کامران اور اس کے پھائیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی گرد سے شیر شاہ سوری خود لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا بعد موررخین کا کہنا ہے کہ مرزا کامران نے شیر شاہ سوری سے پنجاب کو بچانے کے لیے در پردہ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا بلکہ اس نے خود شیر شاہ سوری کو پنجاب پر حملے کی دعوت دی تھی کیونکہ مرزا کامران یہ جانتا تھا کہ اگر پنجاب ہمایوں کے پاس رہ گیا تو ہمایوں یہاں سے آگرہ اور دہلی پر حملہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اس بات پر بھی موررخین کا اختلاف ہے کہ شیر شاہ سوری کو مرزا کامران نے پنجاب پر حملے کی دعوت دی یا شیر شاہ سوری نے خود ہی پنجاب پر حملہ کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا کامران نے جب سنا کہ شیر شاہ سوری کی فوج لاہور کی طرف آ رہی ہے تو اس نے لڑے بغیر ہی پنجاب کو چھوڑ دیا حالانکہ اس کے پاس کافی تعداد میں فوج تھی غرض یہ کہ ہمایوں اس کے بھائی اور شاہی خاندان بغیر لڑے ہی لاہور سے روانہ ہو گیا مرزا کامران کے اس رویے نے اس کے بھائی مرزا ہندال کو اس قدر متنفر کر دیا کہ وہ مرزا کامران کو قتل کرنے کے لیے امادہ ہو گیا لیکن ہمایوں نے اپنے والد بابر کی نصیت کی لاج رکھتے ہوئے اسے یہ کام کرنے سے روک دیا لاہور سے کوچھ کرنے کے بعد جب ہمایوں ہزارہ پہنچا تو مرزا کامران نے وہاں ہمایوں سے قابل جانے کی اجازت چاہی ہمایوں سمجھ گیا کہ مرزا کامران اس لیے پہلے سے قابل پہنچ جانا چاہتا ہے تاکہ ہمایوں قابل پر قبضہ نہ جمالے لہٰذا ہمایوں نے اجازت دے دی اور مرزا کامران قابل کی طرف روانہ ہو گیا ہمایوں نے ہزارہ سے کشمیر جانے کا ارادہ کیا لیکن مرزا ہندال اسے اسرار کر کے سندھ کی طرف لے گیا ہزارہ سے کوچھ کر کے ہمایوں سب سے پہلے بھیرا پہنچا اور وہاں سے خوشاب آ گیا اس کے بعد مرزا ہندال اور یادگار مرزا کے ہمراہ بکھر کی طرف کوچھ کیا وہاں پہنچ کر ہمایوں نے بکھر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن اس ناکام محاصرے کے بعد ہمایوں پاتر چلا گیا جو دریائے سندھ سے بیس میل کے فاصلے پر تھا پاتر میں ہمایوں نے حمیدہ بیگم سے شادی کی تھی حمیدہ بیگم وہی قابل فخر خاتون ہے جس کے بطن سے امر کوٹ میں اکبر جیسے بادشاہ نے جنم لیا اس کے بعد ہمایوں نے یادگار مرزا کو بکھر کے محاصرے کے لیے چھوڑا اور خود اس نے تھٹھا کی جانب کوچھ کیا بکھر میں شاہ حسین نے یادگار مرزا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمایوں کا مخالف بنا دیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ یادگار مرزا ہمایوں کو قتل کرنے تک کے لیے امادہ ہو گیا یادگار مرزا نے شاہ حسین کے ساتھ مل کر ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام مالو دولت اور غلہ لوٹ لیا ہمایوں کے لشکر میں غلے کی اس قدر کمی ہو گئی کہ اس کے سپاہی بھوک سے مرنے لگے معنم بیگ اور تردی بیگ جیسے پرانے وفادار بھی ہمایوں کا ساتھ چھوڑنے لگے ہمایوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو روکا غرض یہ کہ سارا زمانہ ہمایوں کا مخالف ہو گیا تھا ہمایوں کو انہی مصیبتوں کے دوران راجہ مال دیو کا خط ملا جس میں ہمایوں کو راجہ مال دیو نے جودپور آنے کی دعوت دی لیکن جب ہمایوں جودپور کے قریب پہنچا تو اسے پتا چلا کہ راجہ مال دیو اس لیے ہمایوں کو بلا رہا ہے تاکہ بادشاہ کا سر کٹ کر شیرشاہ سوری کو بھیج سکے اور شیرشاہ سوری کی قربت حاصل کر سکے جب ہمایوں کو اس سازش کے بارے میں علم ہوا تو اس نے بجائے جودپور جانے کے امرکوٹ جانے کا فیصلہ کیا ہمایوں جب امرکوٹ پہنچا تو وہاں کے راجہ نے ہمایوں کا شہانہ استقبال کیا اور اپنی فوج ہمایوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی امرکوٹ کے قیام کے دوران ہی خدا نے ہمایوں کو اکبر جیسا بیٹا عطا کیا جو بعد میں ہندوستان کا بادشاہ بنا امرکوٹ میں ہمایوں کو زمانہ دراز کے بعد ارام و اسائش حاصل ہوئی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امرکوٹ کا راجہ ہمایوں کی خدمت میں ہماتن مصروف رہتا تھا اس نے اپنا پیسہ اور آدمی ہمایوں کے لیے وقف کر دیئے تھے امرکوٹ کے راجہ کی کوششوں سے ہی ہمایوں کے پاس سولہ ہزار آدمیوں کا لشکر بھی جمع ہو گیا تھا لیکن خواجہ غازی نے ایک روز امرکوٹ کے راجہ سے کچھ ایسی بدتمیزی کی گفتگو کی جس سے یہ راجہ نراز ہو گیا اور اس نے ہمایوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیا راجہ کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد دوسرے عمراء بھی ہمایوں کا ساتھ چھوڑ گئے اور ہمایوں پھر سے بے یاروں مددگار ہو گیا اسی دوران ہمایوں کا پرانا دوست بیرم خان جو شیر شاہ سوری کی قید میں تھا کسی طرح سے بھاگ کر ہمایوں کے ساتھ آ کر مل گیا شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے کسی حصے میں مغلو کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے تاکہ وہ شیر شاہ سوری سے انتقام لے سکے لیکن اس کے بھائیوں نے اور عزیزوں نے اسے کہیں بھی قدم جمانے کا موقع نہ دیا وہ پنجاب کو مغلیہ حکومت کا مرکز بنانا چاہتا تھا مگر مرزا کا امران نے اس کے پاؤں پنجاب سے بھی اکھار دیئے اس کے بعد ہمایوں سندھ میں حکومت کے قیام کی کوششوں میں لگا رہا مگر یادگار مرزا نے شاہ سندھ کے ساتھ مل کر اسے وہاں بھی قدم جمانے کا موقع نہ دیا ہندوستان میں ہر جگہ ناکام ہونے کے بعد آخر کار ہمایوں نے کندھار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کندھار سے نئی فوج بھرتی کر کے وہ دوبارہ ہندوستان کو فتح کر سکے لیکن ہمایوں کو یہ جان کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اس کا بھائی مرزا کامران جو کابل اور کندھار کا بادشاہ بنا ہوا ہے اس نے ہمایوں کی گرفتاری اور قتل کی تجاویز پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہے لہذا ہمایوں نے یہ تیع کیا کہ وہ عراق سے ہوتا ہوا حجاز مقدس چلا جائے گا لیکن اسی دوران شاہ ایران تہماسپ نے ہمایوں کو ایران آنے کی دعوت دی اور اس کی ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا لہذا ہمایوں نے ایران جانے کا فیصلہ کیا وہ جب بلوچوں کے علاقے سے گزرا تو بلوچوں نے ہمایوں کی بے حد عزت اور خاطرداری کی اس کے بعد جب ہمایوں ایران پہنچا تو وہاں بھی شاہ ایران نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمایوں کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ اس کے بعد کی وسیح حکومت کا ایک حصہ تو شیر شہسوری کے قبضے میں چلا گیا ہے اور اس کے بعد کابل، غزنی، کندھار، بدخشان جیسے دوسرے علاقے جو باقی رہ گئے تھے وہ ان بھائیوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں جو اس کی جان کے دشمن ہیں غرض یہ کہ ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر شاہ ایران کے پاس چلا گیا دوسری طرف جب شیر شہسوری نے ہمایوں کو کنوج کی لڑائی میں شکست دی تھی تو اس کے بعد اس نے آگرہ اور دہلی پر قبضہ جمع لیا تھا آگرہ اور دہلی پر قبضہ جمعنے کے بعد شیر شہسوری نے گوالیار اور اجین کو بھی فتح کر لیا اور اجین میں ہی شیر شہسوری کے سامنے بیرم خان کو پیش کیا گیا شیر شہسوری نے بیرم خان کی بڑی عزت کی اور اسے محمد قاسم خان سابق حاکم گوالیار کے خیمے میں بجوا دیا لیکن جب شیر شہسوری گوالیار اور اجین کو فتح کرنے کے بعد واپس دہلی گیا تو بیرم خان اور محمد قاسم دونوں گجرات کی طرف بھاگ گئے اس کے بعد جب شیر شہسوری نے دہلی سے لاہور کی طرف پیش قدمی کی تو اسے راستے میں معلوم ہوا کہ ہمایوں اور اس کے بھائی لاہور کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اس لئے شیر شہسوری نے آگے بڑھ کر لاہور پر قبضہ جمع لیا مگر یہاں قیام کرنے کے بجائے شیر شہسوری ہمایوں کے تاقوب میں خوشاب کی طرف گیا خوشاب پہنچنے کے بعد جب شیر شہسوری کو یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں ملتان کی طرف بھاگ گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو ہمایوں کے تاقوب کے لیے روانہ کر دیا اور دوبارہ ان کو ہدایت کی کہ ہمایوں سے لڑنا نہیں بلکہ اسے یہاں سے باہر نکالنا ہے اس کے بعد شیر شہسوری دہلی اور آگرہ سے ہوتا ہوا بنگال کی طرف چلا گیا بنگال کے انتظام کو مستحکم کرنے کے بعد قاضی فضیلت کو بنگال کا حکم مقرر کیا اور دوبارہ آگرہ واپس آ گیا جب شیر شہسوری کو بنگال بہار جونپور آگرہ اور دہلی وغیرہ کی طرف سے پورا اتمنان حاصل ہو گیا تو اس نے پنجاب کے ان علاقوں کی جانب توجہ دی جہاں وہ ابھی تک نہیں جا سکا تھا چنانچہ اس نے رفتہ رفتہ پنجاب کے بیشتر علاقوں پر تسلط جمانا شروع کر دیا معرخین کے بیان کے مطابق شیر شہسوری نے کابل اور ہندوستان کی سرحد پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جس کا نام اس نے قلعہ روحتاس رکھا تھا یہ قلعہ دریائے جہلم کے کنارے ایک خاص مقام پر بنایا گیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیر شہسوری کی حکومت پشاور تک پھیل چکی تھی لاہور، پھیرا، خوشاب، ملتان، گجرات اور سیالکوٹ کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شیر شہسوری دوبارہ آگرہ واپس آ گیا شیر شہسوری مالوہ کی فتح کی جانب متوجہ ہوا مالوہ میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ملو خان تھا جس کے قبضے میں شادم آباد یعنی قلعہ مانڈو، اجین، سارنگپور اور قلعہ رن تھم بور تھے ملو خان نے لڑے بغیر عطاعت قبول کر لی اور موقع پا کر فرار ہو گیا سیواس اور ہنڈیا میں سکندر خان حکمرانی کر رہا تھا اس نے بھی شیر شہسوری کی عطاعت قبول کر لی مالوہ کا تیسرا حکمران راجہ پرتاب تھا یہ ابھی خردسال تھا اور پورنمل اس کا نائب تھا چندیری، رائسین اور اس کے آس پاس کی علاقوں پر اس کی حکومت تھی پورنمل ایک نہایت ہی تنگ نظر اور ظالم حکمران تھا اس سے ہندو اور مسلم ریایہ دونوں ہی نالان تھے خصوصیت کے ساتھ اس نے معزز گھرانوں کے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے اس نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار نچوایا تھا شیرشاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال ہان کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے جائے اس کے بعد خود بھی شیرشاہ سوری اس کی سرکوبی کے لیے رائے سین پہنچا اور رائے سین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا پورنمل نے شیرشاہ سوری کو چھ سو ہاتھی نظر میں بھیجے مگر شیرشاہ سوری نے بدستور محاصرہ قائم رکھا آخر کا راجہ پورنمل نے قلعہ شیرشاہ سوری کے حوالے کر دیا اور خود قلعے سے باہر نکل گیا لیکن چندیری کے معزز خاندان کی عورتوں نے جب شیرشاہ سوری سے فریاد کی کہ تُو ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیتا ہے جس نے شریف خاندانوں کی عورتوں کو بے آبرو کیا ہے تو شیرشاہ سوری نے پورنمل پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا پورنمل اور اس کے آدمی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے پورنمل مارا گیا اور اس طرح چندیری اور رائے سین پر بھی شیرشاہ سوری کا قبضہ ہو گیا مالوہ کی تسخیر سے فارغ ہونے کے بعد شیرشاہ سوری ماروار کی جانب متوجہ ہوا ماروار کا راجہ مالدیو اصلی راجہ کو قتل کرنے کے بعد ناگور اور اجمیر پر قابض ہو چکا تھا شیرشاہ سوری نے ماروار پر حملہ کیا اور سمیل کی جنگ میں راجپوتوں کو شکست دے کر ناگور، اجمیر، جودپور اور ماروار کے دوسرے اضلاع پر قبضہ جمع لیا ماروار کو فتح کرنے کے بعد شیرشاہ سوری نے سارا ماروار خواست خان کے تصرف میں دے دیا ماروار کی فتح کے بعد شیرشاہ سوری قلعہ چتوڑ کی جانب متوجہ ہوا جب شیرشاہ سوری کا لشکر قلعہ چتوڑ سے بارہ کو اس کے فاصلے پر پہنچا تو رانہ چتوڑ نے شیرشاہ سوری کے پاس قلعے کی کنجنیا بھیجوا دی شیرشاہ سوری نے قلعہ چتوڑ کے انتظام کے لیے خواست خان کے بھائی میاں احمد سروانی اور حسین خان کو چھوڑا اس کے بعد شیرشاہ سوری کچھوڑا کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کر لیا کالنجر کے راجہ کیرت سنگھ سے شیرشاہ سوری کو اس لیے عداوت تھی کہ اس نے شیرشاہ سوری کے باغی بیر سنگھ دیو بندیلا کو پناہ دے رکھی تھی اور شیرشاہ سوری کے مطالبے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں کر رہا تھا شیرشاہ سوری نے کالنجر کے گرد اتنے انچے انچے مورچے بنائے کہ قلعہ کے آدمی ان سے صاف دکھائی دیتے تھے پندرہ سو پنتالیس اسوی کو شیرشاہ سوری نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ قلعہ کی دیوار میں آدشی گولے مارے جائیں لہذا شیرشاہ سوری کی فوج نے قلعہ پر حملے کرنا شروع کر دیئے اتفاق سے ایک جلتا ہوا گولا قلعہ کی دیوار سے ٹکرا کر الٹا وہاں آگیرا جہاں دوسرے آدشی گولے رکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بارود کے گودام میں بہت بڑا دھماکہ ہوا اس دھماکے میں شیرشاہ سوری کے لشکر کے بہت سارے آدمی جل گئے اور شیرشاہ سوری بھی بری طرح جلس گئے شیرشاہ سوری کو ان کے خیمے میں لایا گیا لیکن وہ اس حالت میں بھی برابر قلعے کی فتح کے لیے بلا بلا کر اپنے افسروں کو ہدایتیں کرتے رہے آخر کار شام تک قلعہ فتح ہو گیا اور راجہ کو گرفتار کر لیا گیا اس فتح کی خبر جب شیرشاہ سوری کو سنائی گئی تو وہ بے حد ہوش ہوئے شیرشاہ سوری اس دھماکے میں بری طرح جلس چکے تھے ان کے زخموں کی تکلیف برابر بڑھتی ہی جا رہی تھی طبیبوں نے ہر چند علاج کی کوشش کی مگر کوئی علاج بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا اور وہ زخموں کی اس تکلیف سے دس ربی الاول نو سو باون ہجری با مطابق مئی پندرہ سو پنتالیس اسوی کو وفات پا گئے شیرشاہ سوری کو ان کی وسیعت کے مطابق ان کی پرانی جاگیر سہ سرام میں دفن کر دیا گیا ان کا مقبرہ ایک طالعب کے اندر بنا ہوا ہے جسے عجیب و غریب امارت شمار کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی